دیکھیں میں شب سے ایک بات کہتا ہوں کہ 65% ہماری یوتھ ہے جو کہ فیوچر ہے پاکستان کا اور ان کے لیے دو چیزیں ہمارے بڑوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک ایجوکیشن اور ایک سپورٹس کے حوالے سے کہ اس ملک کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا لیکن ٹیلنٹ زائے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بات بار بار میں کہہ چکا ہوں اور اس طرح کا ایونٹ آرگنائز کرنا کیونکہ کرکیٹ اور فوٹبال کا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اور کافی آج کل یوتھ فوٹبال کی طرف بھی جاری ہے اور جب ٹیلنٹ ہو تو ان کو فیصلیز چاہیے ہوتی ہے اس ایریا کے اندر اتنی زبردست رونہ اتنا زبردست آرگنائز ہوا یہ ٹورنمنٹ کے پورے رمضان چل رہا ہے 32 سٹیمیں اس کے اندر ہیں پورے کراچی کی پورے سندھ کی باتی سٹیمیں ہیں یہاں پہ اور جس طریقے سے یہاں پہ آرگنائز ہوا ہے میرے خیال میں ایک کریڈٹ جاتا ہے پوری آرگنائزیشن کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہماری یوتھ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آگے قادر بھائی نے جب مجھے کل مجھے بتایا اور اس گراؤنڈ کی ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں آؤں اور لوگوں کا حصہ بن سکو اور میرے خیال میں اللہ کرے کہ یہ ٹارنمنٹ کامیاب ہو ہر سال آرگنائز کیا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے کریڈٹ کے حوالے سے جب میں نے پوچھا کہ یہاں کے بچوں کے لیے کریڈٹ کے لیے تو اس کے لیے بھی ان کا ایک گراؤنڈ ہے اور ایک اور دوسرا پروسس کے اندر ہے انشاءاللہ تو دو سے تین اکیڈمیز اس ایڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو پولیٹیشن کے اوپر جو رسپونسیبیلیٹی ہے کہ عوام کی خدمت میں تو ایک ہی قسم کی سیاست جانتا ہوں وہ عوام کی خدمت اور خدمت کا نام جو ہے وہ سیاست ہے تو میرے خیال میں وہ اس طریقے سے پوری طرح زبردست طریقے سے اپنی خدمت ارگنائز کا اچھی طرح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ ہی ایک سیاستدان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ یہ پوری کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے اس قوم میں بہت محبت دی ہے مجھے بہت پیار دی ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے ذریعے سے محبت کا میسج ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے نفرت پھیلانوں سے کیا ہو گیا آپس میں نفرت پھیلانا میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہے محبت کی ہے محبت دی ہے لوگوں نے اور کی ہے لوگوں کے ساتھ میں نے تو میرے خیال میں محبت کا پیغام پھیلے تو دنیا میں اور پاکستان میں تو بہت اچھا ہے